فوج ہماری ہے پی ٹی آئی کا اسٹیبلشمنٹ سمیت کسی سے کوئی جھگڑا نہیں چیئرمین پی ٹی آئی پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین بیریشتر گور خان نے کہا ہے کہ اگر بلنے کے علاوہ کوئی نشان ملتا ہے تو لیں گے لیکن بائیک آٹ نہیں کریں گے جبکہ فوج ہماری ہے اور پی ٹی آئی کا اسٹیبلشمنٹ سمیت کسی سے کوئی جھگڑا نہیں صحافیوں سے ملاقات اور گفتگو کرتے ہوئے بیریشتر گور خان نے کہا پی ٹی آئی کو بطور جماعت مائنس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے پشاور ہائی کورٹ نے نوٹیفکیشن جاری کرنے کا حکم دیا لیکن جاری نہیں ہوا الیکشن کمیشن کے ذریعے پی ٹی آئی کو پیچھے دھکیلا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ ایک وکیل نون لیگ سے جائے تو ٹھیک پی ٹی آئی سے جائے تو گرفتار ہوتا ہے عدلیہ اپنا کردار ادا کرے تو مسائل کا حل ممکن ہے عدالت کو اب اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ان کا کہنا تھا کہ ہمارا مطالبہ الیکشن کمیشن اور عدلیہ سے ہے چیف جسس قاضی فائز عصہ کو اب اس معاملے میں مداخلت کرنا ہوگی سپریم کورٹ اور چیف جسس قاضی فائز عصہ ان معاملات کا نوٹس لیں بریشتر گور نے کہا کہ پلین بی اور سی ہمارے پاس ہے جس سے پارلیمان تک جائیں گے اگر بلے کے علاوہ کوئی نشان ملتا ہے تو لیں گے لیکن بائیکارٹ نہیں کریں گے اگر پارٹی نشان نہ دیا تو مخصوص مشیصوں سے مسائل پیدا ہوں گے ان کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ نے نون پارٹی بیسٹ الیکشن سے رکا ہے الیکشن کا معاملہ سپریم کورٹ میں ہے امید ہے سپریم کورٹ شفاف انتخابات کروائے گی چیرمین پی ٹی آئی کا کہنا تھا کہ فوج ہماری ہے ملک ہمارا ہے پی ٹی آئی کا اسٹیبلشمنٹ سمیت کسی سے کوئی جھگڑا نہیں